بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں پروفیسر ڈاکٹر احمد اجاز مسعود ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف ریڈیو تھرپی آنکالوجی نشتر مینگر یورسٹی ملتان آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں کینسر سینٹر ملتان میں کینسر سینٹر جدید مشینری کا ایک پمبہ ہے جہاں پر ہم جدید سہولیات کے ساتھ کینسر کے مرض کا علاج کریں گے اس ادارے میں ہم نے لیٹسٹ لینیر ایکس لیٹر انسٹال ہو گیا ہے اس کے علاوہ سیٹی سیمیلیٹر ڈیجٹل سیمیلیٹر ٹریٹمنٹ پلاننگ سسٹم میموگرافی کلر ڈاکٹر یہ سب چیزیں اس وقت نشتر مینگر یورسٹی میں انسٹال ہو چکے اور الحمدللہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر لیٹسٹ ریکروپمنٹ گورنمنٹ سیکٹر میں پاکستان میں پہلی دفعہ انسٹال ہو رہا ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ بہت جل ہم پیٹ سیٹی بھی یہاں لگا لیں گے اور سائیبر نائی پی لگ جائے گا جس سے کینسر کے تمام امراض کا علاج ممکن ہوگا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ ہم کینسر کا مفت علاج کرتے ہیں ریڈیشن بالکل مفت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کیمو تھیرپی کی بھی تمام سہولیات موجود ہیں اور ہم ہر قسم کا علاج یہاں پر کرتے ہیں میں اس میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کینسر کی تشخیص کے لیے بھی تمام سہولیات موجود ہیں اور یہاں پہ ہر قسم کے کینسر کا تشخیص اور علاج کیا جاتا ہے میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو خوف ہے کہ کینسر ناقابل علاج ہے اور ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ کینسر نہ نکل آئے اللہ تعالیٰ کی رضا اگر کسی سے اگر کسی کینسر ہو گیا ہے تو اس کی فورت تشخیص کروائیں چاہیے اور علاج کروانا چاہیے کیونکہ جل تشخیص ہی اس کا مکمل علاج کا باعث پرتی ہے تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا نی چاہیے کہ کینسر ہو گیا ہے اگر جلدی سٹیج پر اس کی تشخیص ہو جائے تو ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جنہید ہے اور ہم ہم ایک شفٹ سے گزر رہے ہیں پہلے جو ہمارے پاس مشین تھی وہ کبولٹ سکسٹی تھی اس کے ذریعے ہم شوائن لگاتے تھے اب یہ ہماری نئی مشین آئی ہے اس کا نام لینئر ایکسیلریٹر ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے تھوڑی اس کی معلومات فراہم کرنی ہے لینئر ایکسیلریٹر جو ہے اس کا میکنزم بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں ایکسریلز پروڈیوس کی جاتی ہیں جس سے شوائن لگائے جاتی ہیں یہ شفٹ جو ہے گورنمنٹ لیول ہسپیٹل میں پورے پنجاب میں یہ پہلی مشین ہے ریڈیشن کی جو لینئر ایکسیلریٹر اس وقت انسٹال ہوا ہے ہمارے پاس اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اس وقت اس کا کمیشننگ ہو رہی ہے یعنی ہم اس کو استعمال کے لیے بس تقریباً یہ فنکشنل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اجازت صاحب کی محنت کے ذریعے پہلا مریض اس کے اوپر ہم انشاءاللہ جنوری کے پہلے ہفتے میں اس کا علاج سٹارٹ کر دیں گے یہاں پہ تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے ورک فلو کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3D پلیننگ کے اندر ایک پورا ورک فلو ہوتا ہے ہرے پاس اس ڈپارٹمنٹ میں اب ایک ڈیجیٹل سیمولیٹر ہے ایک کنونشنل سیمولیٹر ہے اور ایک جو سیٹی سیمولیٹر ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم پیشنٹ پلیننگ کرتے ہیں مریض کو لے کے جاتے ہیں سیٹی سیمولیٹر کے اوپر وہ لیٹتا ہے اس کا سیٹی سکین ہوتا ہے سیمولیشن فلمز نکلتی ہیں تو اس کے بعد اس کو پھر ہم شفٹ کرتے ہیں اس پلیننگ کو ہمارا ٹریٹمنٹ پلیننگ سسٹم ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے وہاں پہ جو ریڈیشن انگولوجسٹ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ ٹیومر کو ہر سلائز کے اوپر دیکھ کے وہ اس کی کنڈورنگ کرتے ہیں ٹیومر کو ڈراؤ کرتے ہیں پھر فیزیسسٹ کا رول آتا ہے وہ اس میں پلیننگ کرتے ہیں پھر جو پلین ایسیپٹ ہوتا ہے اس کے مطابق یہاں پہ ٹریٹمنٹ ڈیلیوری کی جاتی ہے اس مشین کے اوپر تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا شفٹ ہے اور اس سے ہمارا جو مریضوں کے لیے فائدہ ہے وہ بہت ہوتا تک بڑھ جائے گا اور بہت سارے مریض ہم ان کا علاج کر پائیں گے اس سسٹم کے لیے اسلام علیکم میرا نام شہباز احمد ہے اور میں کلینیکل میڈیکل فیزیسٹ ہوں نشتر ہسپتال میں کینسل سوسائٹی ملدان کی طرف سے میں میڈیکل فیزکس کے فیلڈ میں دوہزار تیرہ سے ہوں مجھے امریکہ جانے کے لیے فل برائٹ سکولرشپ ملی اور میں نے چار سال امریکہ میں اپنے پی ایس ڈی کورس ورک اور ریسرچ میں گزارے یہاں پہ میرا کردار ریڈیو تھرپی کی ٹریٹمنٹس میں کوالیٹی اور سیفٹی کو یقینی بنانا ہے یہاں پہ ہمارے پاس لینئر ایکسلیڈیٹر ہے ویریان میڈیکل سسٹم کی طرف سے سی لینیک موڈل کا ریڈیو تھرپی لینئر ایکسلیڈیٹر ہے اس لینئر ایکسلیڈیٹر کو ہم استعمال میں لانے سے پہلے کمیشننگ کا ایک پروسس کرتے ہیں کمیشننگ کا یہ جو پروسس ہے اس میں ہم ایک وارٹر فینٹم کے اندر وہ سب ڈیٹا لیتے ہیں جو مختلف فیلڈ سائزز اور مختلف ڈیپس پہ ریڈییشن کا ریسپونس دیکھتا ہے کہ ریڈییشن کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے اس مشین میں وہ ڈیٹا ہم ایک کمپیوٹر سسٹم میں جس کو ہم ٹریٹمنٹ پلیننگ سسٹم بولتے ہیں اس میں فیڈ ان کرتے ہیں فیڈ ان کرنے کے بعد ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ ان پیشنٹس کے علاج میں جو شوائیں استعمال ہو رہی ہیں وہ محفوظ سے محفوظ انداز میں اور انٹرنیشنل کوالیٹی سٹینڈرڈز کو میٹ کرتے ہوئے ٹریڈی کنفرمل ریڈیو تھرپی کو ممکن بنا رہی ہیں ہم انشاءاللہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں اس مشین کو آپریشنل تک لے جانے کے لیے کوشاں ہیں آئیے مل کر کینسر کو شکست دیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد ارشد میں نشتر آسپیٹل ملتان میں بطوری ہیلتھ فیزیسٹ اور ریڈیشن پروٹیکشن آفیسر کام کر رہا ہوں اس آسپیٹال کے اندر مختلف قسم کی شوائیں امراض کی تشریف اور علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان تاکر آسپیٹل کے محفوظ استعمال کو یقینی بنانا میرا کام ہے آئیے مل کر کینسر کو شکست دی موسیقی